اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کنڈکٹر انسولیٹر اور سیمی کنڈکٹر کے بارے میں بات کریں گے جانیں گے اس کی کچھ پراپٹیز اور کیا کیا اس کے کام ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کنڈکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کنڈکٹر ہمارے ساتھ وہ چیز کہلاتا ہے جس میں کرنٹ کا بہاؤ ہوتا ہے یعنی اس میں اگر کرنٹ کا بہاؤ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں کنڈکٹر کہہ سکتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ یہاں پر ایک بات لکھی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ دونوں ڈاریکشن سے کرنٹ کا پلو کرے گا اگر ایک طرف سے کرتا ہے اور ایک طرف سے نہیں کرتا ہے تو اس میں سیمی کنڈکٹر کی پراپٹیز آ جاتی ہے اس کے بارے میں ہم ویڈیو میں آگے بات کریں گے یہاں پر کنڈکٹر ہمارے ساتھ وہ چیز ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ پری الیکٹرانز زیادہ ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی بھی داد ہو کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی ایسا ایٹم ہو جس میں پری الیکٹرانز زیادہ ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ایک کنڈکٹر کہلائے گا یہاں پر ہمارے ساتھ جو مین کچھ ایگزیمپل ہے جو اچھے کنڈکٹر کہلاتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ایک آتا ہے گولڈ گولڈ کے بعد آتا ہے سلور سلور کے بعد آتا ہے کوفر اور کوفر کے بعد آتا ہے الیمونیم اس طرح ہمارے ساتھ آئرن بھی آتا ہے اور بھی کچھ کنڈکٹر ہوتے ہمارے ساتھ تو کچھ چیزوں میں اگر پری الیکٹرانز کی تعداد زیادہ ہوگی وہ ہمارے ساتھ ایک گوڈ کنڈکٹر کہلائے گا اور جس طرح اگر ہمارے ساتھ پری الیکٹرانز کی کمی ہوگی تو وہ ہمارے ساتھ ایک بیٹ کنڈکٹر کہلائے گا کنڈکٹر کو ہم اردو میں موصل کہتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ انسولیٹر آتا ہے انسولیٹر جو ہوتا ہے وہ کنڈکٹر کا اُلٹ ہوتا ہے ایک انسولیٹر ایک ایسا میٹیریل سے بنا ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ پریٹا الیکٹران کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہمارے ساتھ کرنٹ کا بہاؤ نہیں کر سکتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انسولیٹر اسے میٹیریل دیز ناٹ کنڈکٹ الیکٹرک کرنٹ یعنی ہمارے ساتھ یہ کنڈکٹ نہیں کرے گا الیکٹرک کرنٹ تو اس کو ہم ایک انسولیٹر کہہ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بات بتاتا چلو کہ ہر ایک انسولیٹر کا اپنا ریزیسٹنس ہوتا ہے اس ریزیسٹنس کا اپنا حساب سے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک انسولیٹر ہے اور وہ کنڈکٹ نہیں کرتا ہے ٹو ٹونٹی وولڈ کو یعنی ٹو ٹونٹی وولڈ کے پریشر کو کنڈکٹ نہیں کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کو زیادہ اُلٹ پروائیڈ کریں گے تو وہ ایک کنڈکٹر کا کام دے سکتا ہے یعنی اس میں سے کرنٹ گزر سکتی ہے یہاں پر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ ہمارے ساتھ مین جو ٹائپس ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گلاس آتا ہے ایر آتا ہے پلاسٹک آتا ہے روڑ آتا ہے اسے طرح اوڈ آتا ہے لکڑی آتا ہے تو اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے اس میں ہمارے ساتھ پری الیکٹرانس کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے اب ہمارے ساتھ اگر ہشک لکڑی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ پری الیکٹرانس کی دعداد جو ہوتی وہ کبھی کم ہوتی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ الیکٹرک کرنٹ جو ہوتا ہے وہ گزر نہیں سکتا ہے اسی طرح ہمارے ساتھ تیسرا جو میٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر میٹیریل سیچ اس سیلیکان کین بی یوز تو منفیکچر ڈیوائز ڈیوائز have characteristics of both conductors and insulator یعنی اس میں ہمارے ساتھ دونوں کے properties موجود ہوں گے یہ ہمارے ساتھ ایک کنڈکٹر بھی ہے اور ایک انسولیٹر بھی ہے اب یہاں پر کچھ ایسے ڈیوائز جس کو ہم صرف ایک طرف سے کنڈکٹ کر سکتے ہیں دوسری طرف سے ہم نہیں کر سکتے اس کو ہم سیمی کنڈکٹرز ڈیوائز کہتے ہیں اب وہ یہاں پر ہم نے دوبارہ سے یہاں پر کچھ definition لکھا ہوئے کہ many سیمی کنڈکٹرز ڈیوائز will act like a conductor when external force applied in one direction یعنی اگر ہم ایک داریکشن سے force کو apply کریں گے تو ہمارے ساتھ سیمی کنڈکٹر جو ہوگا react کرے گا ایک کنڈکٹر کی طرح یعنی اس میں current گزرے گا لیکن اگر ہم دوسرے direction سے یعنی opposite direction سے supply provide کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ ایک insulator کا کام کرے گا اب ہر ایک سیمی کنڈکٹر کی اپنی ایک property ہوتی ہے اپنا ایک value ہوتا ہے اگر ایک طرف سے وہ conduct کر رہا ہے لیکن دوسرے طرف سے نہیں کر رہا ہے تو اگر ہم دوسرے طرف سے اس کی range سے اس کی جتنا بھی range ہے اس سے زیادہ pour supply کریں گے تو وہ بھی پھر conduct کر سکتا کر سکتا ہے تو ہر ایک سیمی کنڈکٹر کا ایک اپنا حد ہوتا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ جو اگزیمپل ہے وہ ہمارے ساتھ ایک transistor ہو سکتا ہے جو ہمارے سیمی کنڈکٹر material سے بنتا ہے ڈائیووڈز ہوتا ہے ہمارے ساتھ سالیس سیٹ electron devices ہے ہمارے ساتھ سیمی کنڈکٹر materials جاتر سیلیکان اور جرمینیم سے بنتے ہیں میرے حیال سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے ہمارے youtube channel کو ضرور subscribe کیجئے خدا حافظ